بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی جماعت کو پسند ہی نہیں کرتا اب واقعی نہیں کرتا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ اس ملک کے عوام ہیں کیونکہ وہ ان کے عوام کے درمیان رہتا ہے روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان کو وہ دیکھتا ہے اور میڈیا سے تو خاص طور پر وہ خار کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں یہ بھی آپ سے پوچھیں گے لیکن ساتھی ساتھ بہت سے ایسے سوالات ان کے ذہن میں چنم لیتے ہیں اکثر اس وجہ سے میڈیا پر تنقید کرتے ہیں میڈیا پوری بات نہیں بتاتا یہ بات بھی سچ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اس کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس کا اطراف بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسا شخص ہے جو ہمیں پکڑ لیتا ہے کیونکہ اس نے جو جو کردار کیے ہیں آپ وہ ماشاءاللہ دیکھا ہوگا ٹیپو سلطان مشہور ڈراما اس میں ان کا رول تھا پھر میرے ساتھ قدری پرویز لائی بنتے رہے ہیں اس کے علاوہ متعدد بے شمار ڈرامے کہانیاں رائٹر کے طور پر ڈریکٹر پروڈیوسر کے طور پر زیادہ وقت نہیں لوں گا ٹیپو سلطان سے ہی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ بشارت ان کا نام ہے بشارت سے لیکن ٹیپو کے نام سے مشہور ہیں میرے بھائی ہیں ایسے تو مجھے وہ پڑا بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عمر میں چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یقین مانے مجھ سے عمر میں کم از کم یہ شخص جو ہے وہ بیس سال بڑا ہوگا اور ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اکیس سال کا ہے بہت شکریہ ٹیپو صاحب آپ کے وقت دینے کا چائے پیتے رہے گڑھار ماشاء اللہ آپ نے پیچھے رکھا ہوا ہے زندگی کی طرف آپ واپس آئیں اللہ تعالی نے آپ کو صحیح زندگی دی ہے اور ایک چیز اور آپ کو ان ویورز بتا دوں کہ تین سے چار کلومیٹر روزانہ واک ان کا ایک باقیدگی اس کے ساتھ معمول ہے اور اس کے اثرات ان کے چیرے پہ بھی دیکھ سائیں کیوں اتنی نرازگی ہے کیوں اتنا گصہ ہے سیاستدانوں پہ بھی حکومت پہ بھی میڈیا پہ بھی یہ اب آپ خود ہی بتا دیں اسلام علیکم پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا تعرف آپ نے میری عمر سے بھی زیادہ لمبا کروا دیا ہے میرا سمبل تعرف یہ ہے کہ میں ایک عام پاکستانی ہوں اس سے زیادہ بہتر اور اس سے مکمل تعرف نہیں ہو سکتا کیونکہ عام پاکستانی آج کل ہونا بہت مشکل ہے یہاں ہر بندہ خاص ہے آپ جس بندے کو سوال پوچھ لیں ہمارے ملک میں ایسی بدقسمتی ہے کہ ایسی ایک نفرت کی فصل بودی گئی ہے کہ اگر آپ کسی سے سوال پوچھیں اور اس کے پاس جواب نہ ہو تو وہ آپ کی فیملی آپ کی ماں آپ کی بہن آپ کی بیٹی اس کو سوشل میڈیا پر یوں لگانے کے اندر اپنا فخر محسوس کرتا ہے اور وہ لگا کر اس کو لگتا ہے کہ اس نے دنیا کی بہت بڑی کوئی چیز جیتی ہے یہ چھیک ہے بات آپ کی اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے میرے تعرف میں کہا کہ میں میڈیا سے کیوں ناراض رہتا ہوں میں میڈیا سے بالکل ناراض نہیں ہوں اس لیے کہ میں آج جو بھی ہوں میں خدا تعالی کی ذات کے بعد میڈیا کی وجہ سے میری شناخت ہے جس وجہ سے آپ کی شناخت ہو جب اس کو کوئی بندہ خراب کر رہا ہو جب اس کو کوئی بندہ تظلیل کر رہا ہو تو آپ کو برا لگے گا کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے شناخت حاصل کی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے اپنا نام بنایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کام کرتا ہوں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں اپنے فیملی کے لیے رسک کما کے لے کے جانتا ہوں میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا تھا کہ جہاں سے آپ رسک کماتے ہیں اس کی دل و جان سے حفاظت کریں اور اس کے لیے کوئی بھی ایسی خامی اخرابی ہو تو اس کے خلاف ضرور بولیں ہمارے ہاں کچھ سالوں سے یہ سوچ لیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص بولنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اگر آپ کے نکتہ نظر سے اتفاق نہیں رکھتا تو وہ مخالف ہے اور اس کی جتنی آپ تظلیل کریں وہ بہت اچھی بات ہے یہ ہمارے ہاں بڑی بدقسمت ہی ہے کہ یہ رواج آ گیا ہے دوسری بات جو آپ نے کہا کہ میڈیا آدھی بات بتاتا ہے میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا میڈیا آدھی بات بھی نہیں بتاتا میڈیا بچارہ آج کل وہ بتاتا ہے جو اس کو بتانے کے لیے کہا جاتا ہے اور یہ میں کوئی سخت بات نہیں کر رہا یہ اصل میں ہو یہ گیا ہے کہ جب بھی آپ یہ بات کرتے ہیں تو فوری طور پر اس بات کو کھیچ کے ایک خاص جانب لے جاتے ہیں کہتے ہیں دیکھا اس نے کہا اس کو یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کسی ادارے کے خلاف بول رہا ہے کتنی بری بات ہے یہ والی بات کہنا جب آپ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کو اپنی مرضی کی بات نہیں کہنے دیتے اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ آپ کی ملٹی نیشنلز ہیں وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں وہ بات کہنے پر جو وہ چاہتے ہیں وہ بات نہیں کہنے دیتے جو آپ کہنا چاہتے ہیں سو یہاں پر کچھ دنوں سے لوگ بہانہ بنا کر کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ بہانہ بنا کر اور اپنے اداروں کو جو ہماری حفاظت کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہیں جو ہماری سیکیورٹی کے لیے ہیں جو ہمارے لیے دن رات کام کرتے ہیں دن رات ایک کرتے ہیں ہم بہانہ بنا کر اس کا فلاں نے یہ کہا اور وہ بات کہہ دیتے ہیں فلاں نے یہ کہا اور وہ بات کہہ دیتے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس نے وہ بات کہی ہوتی ہے شاید اس نے کم نقصان پہنچایا ہوتا ہے اور جو اس کی بات کو بار بار دہراتے ہیں اصل نقصان تو وہ پہنچا رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یوٹیوب پہ چینلز بنائے گئے ہیں ایکچولی وہ ہمارے جو چینلز ہیں ٹیلیوین چینلز ہیں ان کی مایوس کن کارکردگی کی وجہ سے یہ چینلز بنے ہیں اگین میں اپنے والد صاحب والی بات کروں گا انہوں نے کہا تھا کہ ہر اس ادارے کے ساتھ آخری وقت تک کام کرنا جہاں سے تم رزق کماتے ہو لیکن جب وہ تمہیں تنگ کرنے لگیں یا وہاں پر تمہارے لیے کیونکہ مشکل پیدا ہو جائے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دینا اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ ہمیں تنگ کرنا شروع ہو گیا ہے چینلز تو اس لیے تنگ کرنا شروع ہو گیا ہے کہ وہاں پر تو نوبلی چیز بکتی ہے جس کو ملٹا نیشنل کہتے ہیں اور وہ چیز نہیں بکتی جس کو میں اور آپ سننا چاہتے ہیں اب وہی چیزیں جب یوٹیوب چینل پر آ جائے آپ دیکھئے جب آپ اپنا پروگرام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی پروگرام ہے اس میں سیاست تو ہوتی نہیں کہیں اس میں ساری غیر سیاسی باتیں ہوتی ہیں غیر اہم باتیں ہوتی ہیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق کیوں نہیں ہے اس لیے کہ سیاست پوری دنیا میں بہت اہم ایلیمنٹ ہے کسی معاشرے کے اندر توازن قائم رکھنے کے لیے اور کسی بھی معاشرے کے اندر لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے یہ بہت ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہمارے ہاں اس کو بدقسمتی سے سیاست کو پینٹ کر دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو جھوٹ ملے ہر وہ شخص جو آپ کو دھوکہ دے دے ہر وہ شخص جو آپ کو چکر بازی کر دے شاید وہ سیاست داد نہیں ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ناراض ہوں میں ناراض نہیں ہوں باتو حیران ہوں باتو خوف زدہ ہوں ایک ایسی بس میں بیٹھا ہوا ہوں نہ جس کا ڈرائیور ہے نہ جس کا کنڈیکٹر ہے جہاں نا سرکار ہے جہاں نا اپوزیشن ہے نا اپوزیشن اچھی ہے اور نا سرکار اگر سرکار اچھی ہو اور اپوزیشن بری ہو تو آپ کو لگتا ہے چلو ڈرائیور تو کام کر رہا ہے نا کنڈیکٹر کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے آپ ایک ایسی بس میں بیٹھے ہوں جو آگے کی طرف جا رہی ہو اور اس کے آگے نہ ڈرائیور ہو پیچھے کنڈیکٹر ہو دروازے اس کے بند ہو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا میں جو آخری پروگرام میں نے دیکھا ہے میں ہر پروگرام پر اپنی طرف سے ایک کومنٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ میری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں نے اگر آپ کا کام دیکھا ہے اس طرف بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا جا رہا ہوں آپ نے کہا کہ ہم ایسی بس میں بیٹھے ہیں جس کے ڈرائیور کے حوالے سے آپ نے بات کی اپوزیشن کی بات کی گورنمنٹ کی بات کی منزل ہمیں کوئی نظر نہیں آتی آپ نے سچ کی بات کی تو ٹیپو صاحب سچ تو پھر اگر ہم میڈیا والے نہیں بولتے تو سچ تو حکومت بھی نہیں بولتی سچ تو پھر اپوزیشن بھی نہیں بولتی تو پھر ہم کریں گیا جب ہمیں پورے سچ کا پتہ ہی نہیں دیکھئے یہی چیز ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے یہ ایک چیز اگر ہم دیکھ لیں گے حکومت بھی ٹھیک ہو جائے گی آپوزیشن بھی ٹھیک ہو جائے گی حضور کیسے ٹھیک ہو گا میں سچ بولوں گا پورا مینوکری سے فارق عمران خان سچ بولے گا پورا یقین مانے پرائم نیسٹر شپ سے فارق آپوزیشن لیڈر سچ بولے گا جیل میں وہ چلا جائے گا نہیں اس لیے بنایا ہے کہ جب وہ دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے اس کو نا تو اس کے راستوں کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کے بہترین چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کو بہترین چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اس لیے ہے کہ جب اس نے اس انسان کو پیدا کیا جیسے انسان جس بھی nosotros structure میں رہتا ہے جب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ with the passage of time یہ learn کر جاتا ہے کہ کون سے چیز کرنے کا فائدہ ہے ہر کونسی چیز نہ کرنے کا فائد ہے اور ان اشرف المخلوقات جو جینئس لوگ ہوتے ہیں جینئس لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی بات ہر صورت کہتے ہیں لیکن ان کو بات کہنے کا طریقہ آتا ہے کیوں ہر مذہب میں یہ کہا گیا ہے اور خاص کر ہمارے مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں خدا کے ہاں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا بلند اخلاق ہے مجھے صرف بتا دیجئے کہ ہمارے ملک کے اندر میں سرکار کی صرف بات نہیں کر رہا کیونکہ یہاں بڑا آسان ہوتا ہے اس کو حدف بنا لینا جو گورمنٹ کر رہے ہیں ان کے لیے اور جو اپوزیشن ان کے لیے سب سے آسان حدف پولیٹیشنز ہیں ان کی ماں بہن کر دیں لوگ سمجھ دیں کوئی بات نہیں ہے یہ بہت غلط بات ہے ان کی ماں ان کی بہنیں ہماری ماں بہنوں جتنی ہی امپورٹنٹ ہے اگر انہوں نے کیوں غلطی کی ہے کوئی بھی شہ سلطان زید ہو بکر ہو میرے لیے نباز شریف میرے لیے زرداری میرے لیے فضل الرمان میرے لیے عمران خان میرے لیے سارے غیر اہم ہیں میرے لیے اہم ہے میرا گھر میرے لیے اہم ہے میرے گھر کا کچن میرے لیے اہم ہے میری فیملی اسی کے لیے ہم کام کرتے ہیں دن رات ہم کام کرتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کو عزت کی روٹی ملے اور وہ سکون سے رات کو سوئے سکون سے جاگے اور سکون سے کام پر جائے جب کسی ملک کے اندر بیچینی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کی طرف سے غلطی ہے یا دوسری کسی اور پارٹی کی طرف سے غلطی ہے جب آپ کے پاس جو لیمیٹیشنز ہیں وہ ساری آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ وہ ساری دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر آپ اپنی بیسٹ آپچن دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر وہ کام صحیح نہیں آرہا تو پھر دوسرے بلے سائیڈ پر کام خراب ہے آپ سوچئے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے ایک دو لوگوں سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کا انٹریو کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی میرا انٹریو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا میں غیر اہم آدمی ہوں نہ میں کسی کو گالی نکال سکتا ہوں نہ میں کسی کو برا کہہ سکتا ہوں نہ میں کسی کو چور کہہ سکتا ہوں نہ میں کسی کوئی ڈاکو کہہ سکتا ہوں تو میں نے کہا میں غیر اہم نہ میں کوئی سکنڈل کر سکتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ غیر اہم کیوں ہیں میں نے کہا اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص اہم ہے جو کسی نہ کسی کو برا گئے آپ مجھے بتائیے وہ کون سا ایسا سسٹم ہے جس کے اندر آپ کسی بندے کو سزا دے دیں اور اس کے سزا ملنے سے پہلے آپ اس کی بہت تظلیل کر دیں کہ وہ جو آدمی فیصلہ کرنے بیٹھا اس کی تو بار ہی کوئی نہ ہے اگر ایک تھانے دار ایک تھانے میں کام کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص وکیل بھی خود ہے جاجی بھی خود ہے فیصلہ بھی خود سنا دیں ہم نے اس لیے بنا دیا ہے جب مجھے پتا ہوگا کہ میری آواز کوئی نہیں سنتا تو میں انچا بہونا شروع کرنا چیخنا شروع کرتا مجھے لگے کہ میری آواز کوئی نہیں سنتا اور جب مجھے پتا لگے گا کہ میری بات سچ ہو یا جھوٹ ہو اس بنیاد پر سنی جائے گی کہ میں کون ہو میں کس پارڈی سے تعلق رکھتا ہوں کتنی بدقسمتی ہوگی اس ملک کے اندر کہ ایک عام پاکستانی ہونا آپ کے لیے تکلیف دے عمل ہو گیا میں نے ایک عام پاکستانی کے طور پر واضح لکھا فیس بک پر کہ میں ایک عام پاکستانی کے طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم دو دھائی سال سے ایک تبدیلی کے لیے پور امید تھے تو اس میں میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں پاکستانی کے طور پر کہ کتنے پرسنٹ کام ہو چکا ہے میں نے صرف اتنا لکھا کس نے مجھے کہا تو گنجیاں دیں نہ آ لیں کس نے مجھے کہا اچھا تھے وہ جڑے انہیں اہنے پیسے کھا لیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اگر نواز شیف نے پیسے کھایا اس کو ٹانگ دیں صحیح بار اگر ہمیں اس سے پوچھنے آئے گا تو ہمیں گولی مار دیجئے گا ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں ہے مجھے بتائیے کہ تھانے میں اگر ایک آدمی کام کرتا ہے وہ اپنی بی بی کو آگے یہ تھوڑا بتائے گا کہ آج میں نے فلاں موجرم کو چھے لیتر مارے ہیں اور فلاں کو میں نے ٹانگ دیا وہ پوچھے گی کہ جو میں نے کھانا پکانا ہے پیسے کام اس کے جب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی انپٹ بے انتہا ہو ہماری تو انپٹ یہ ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام ہم کر کے جب آجاتے ہیں ملکی حالات ہی ہیں کہ جب آپ کام آپ کا پورا آجاتے ہیں مہینے بعد آپ کا مالک دعا مانگ دا ہے بندہ مارجبہ یا اللہ آپ درہارہ دنی بڑے تاکہ انتہاں آنہ دنی بڑے اگرہ دنی بڑے صحیح بات ہے جب ملک میں یہ سسٹم رائج ہو جائے لوگ مثال دیتے ہیں ایون ہمارے سینئر ترین قیادت یہ مثال دیتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ یورپ میں جائیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے فلان جگہ جائیں تو وہاں یہ ہوتا ہے آپ ہمیں کیوں بتاتے ہیں آپ قرآن باق کھولیں اس میں یہ ہی لکھا ہوا ہے مجھے بتائیے کہ سب سے پہلا جو خدا کے گھر میں پسندید عمل ہے وہ بلند اخلاق ہے کس کا بلند اخلاق ہے مجھے پورے سسٹم میں سے بتا دیجئے جو ٹیلی وین پر بندہ آکے بیٹھتا ہو اور وہ بلند اخلاق اس کا ہو کوئی ہے ہی نہیں آپ جس سے بات کریں وہ اس کی انگلی یوں ہی ہیں آپ مجھے بتائیں جب یہ انگلی یوں ہے تو یہ چار انگلیاں بھی دیکھیں وہ کس طرف ہیں وہ آپ کی طرف ہیں آپ کی طرف آپ یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ وہ چار انگلیاں آپ ان طرف کر کے ایک انگلی اس کو بتا کے کیوں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس سے بھی جو سیریس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ذابطہ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں رہا لوگ یہ نہیں دیکھنا چاہتے لوگ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ تلال چوز نے کیا کیا ایسا ہے بات ایسا یہ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ خاتون کون ہے میرے لیے تو وہ خاتون بڑی ہے محترم ہے میرے لیے وہ خاتون بھی محترم ہے جو کسی بھی سرکاری ادارے کے اندر بیٹھ ہوئے آدمی کی بہن ماں بیٹی وہ میرے لیے اتنی محترم ہے جتنی میری ماں اور بہن بیٹی ہے اسی طرح اگر کوئی چور بھی ہے کوئی داکو بھی ہے اس کی بہن بیٹی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک چور ہے تو اس کی ساری فیملی کی آپ ماں بہن کر دیں پھر مجھے ایک اور بات کی سمجھ نہیں آئی کہ مجھے یہ کچھ لی دروں ایک خبر چاہ رہی تھی جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ تو ہم بولی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو جو ان کا دل کرتا وہ چلاتے ہیں بلکہ جو ان کا دل کرتا وہ بھی نہیں چلا سکتے کہ میٹنگ ہو رہی ہے جس کے اندر مطلب پرائن میسٹر پاکستان جو ہمارے ملک کی سپریم پاور ہیں انہوں نے ایک اجلاس بلالیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو اپنے وہاں پر لوگ جو ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ ہم ویکلی رپورٹ دیکھیں گے کہ کیا ایکشن دینا چاہیے اپوزیشن جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے اس کے خلاف مجھے تو سمجھ نہیں ہے اس کا تو آسان ترین حال ہے وہ سامنے مندے موچی کے پاس بھی ہے جتنے بندوں کو بھلا کے یہ تسک دیا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں یہ دیکھے کہ کون کیا کہتا ہے اور اس کا جواب دینا ہے ان بندوں کو کہیں کہ وہ کام کرنا شروع کر دیں کہ وہ کام کرنا شروع کر دیں گا آپ اپنے شروع ہو جائے گی ایسی چیزیں کب اٹھتی ہیں جب لوگوں کی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک دن میں سارا کچھ ممکن نہیں ہے دا ایک دن میں کوئی کر سکتا ہے بھائی جان تیسرا سال شروع ہو گیا ہے تبدیلی کے لیے تیسرا سال شروع ہو گیا ہے سرکومت کو تیسرا سال شروع ہو گیا ہے ایک دن کی بات کر رہے ہیں آج بھی چمارٹر دیٹس ہو ہے ادرک چھ سو سے آٹھ سور پائے کیلو ہے پر آپ اپوزیشن کو رگڑا دینے پر چھتنے ہوئے ہیں نہیں جی میں تو یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن کو رگڑا دے رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے اپوزیشن کو کوئی رگڑا نہیں دے رہا اپوزیشن کو نام لے کر ہمیں رگڑا دیا جا رہا ہے آٹا مہنگا کون خرید رہا ہے ہم چینی مہنگی کون خرید رہا ہے ہم چیزوں کے لیے روپ آن رہے ہیں ہم ووٹ کس نے دیئے ہم نے آج نہ ووٹ کس نے دینا ہے ہم نے اپوزیشن کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اپوزیشن کو تو آپ بہانہ بنا کے نیوکا اور ان کو ایک تھنڈے کمرے بھی جا کے بٹھا دیتے ہیں آپ مجھے پوچھیں جس کو روز صبح اٹھ کے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنی فیملی کے لیے رزق حلال کہاں سے لے کے آنا ہے رزق حلال تو لے کے آنا مشکل ترین کام ہے آپ مجھے بتائیے ایک ملک کے اندر جب لوگ پیسے نکالنا بند کر دیں جب لوگ کاروبار کرنے کے لیے ڈریں اس لیے کہ وہ آدمی جو کاروبار شروع کرے گا وہ کام کرے یا یہ بتاتا پھرے پیسے کہاں سے آئے ہیں دیکھیں سرکار کسی بھی ملکی ہو میں یہ پاکستان کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں ان کے پاس ذرائع ریسورس ہی ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کوئی چیز کرتے ہیں ان کی ایسی ساری انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ وہ ایک کچھا چھٹھا چھان کے نکال کے لے آتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کر رہا ہے ورنہ کوئی جھوٹ بولنے والا بندہ کہتا ہے کہ وہ ملک کے اندر اس گورنمنٹ میں کتنے بزرع ہیں وہ مجھے بتائیے کہ میں نے ٹیلیویم دیکھنا بند کر دیا ہے ٹاک شو لگا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہمارے ساتھ ڈراما کر رہے ہوتے ہیں کچھ وہ اپوزین کے آدمی بٹھا لیتے ہیں کچھ وہ گورنمنٹ کے بندے بٹھا لیتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے بندے بزرع نہیں ہیں وہ سپوکس میں نے وہ کون ہے مجھے یہ بتائیے کہ کسی بندے سے یہ پوچھ کے بتا دیجے کہ اس ملک کے اندر اس گورنمنٹ میں کتنے بزرع ہیں کوئی نہیں بتا سکے کسی سے پوچھ کے بتا دیں کوئی بیس بزرع کے نام بتا دے کسی کو نہیں پتا آپ کو پانچ یا چھے نام پتا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے سپوکس میں ہوں گے ان سپوکس میں کا آج تک کیا انہوں نے کام کیا ہویا کیا کریٹیریہ ہے دیکھئے میں کل کوئی یہاں پر بیٹھ کے گورنمنٹ کو برا کہنا شروع کر دوں میں پتا مشہور ہو جاؤں گا لیکن میں کیوں کہوں گرا میں اپوزیشن کو برا کہنا شروع کر دوں میں کیوں کہوں گرا میرا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ جس کام کے لیے مجھے بلایا گیا میں وہ کام کروں اگر تو آپ یا تو آپ منشن کریں کہ ہم نے سپوکس میں رکھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگوں کو گالیاں نکالیں گے آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کسی اپوزیشن ریڈر کو یا کسی بھی آدمی کو جب بری بات کہتے ہیں تو بری بات کہ آپ اپوزیشن ریڈر سن رہا ہوتا ہے نہیں سن رہا ہوتا وہ ایک لے مین سن رہا ہوتا ہے وہ میرا گھر میرے بھائی میری بہن میری ماں میری بیٹی میرے بچے وہ سن رہے ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ جب پرانے وقتوں میں کام ہوتا تھا لوگ کہتے تھے کہ پرانا لوگوں کا کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا تھا وہ اس لیے ہوتا تھا کہ رائٹر لکھتے تھے ڈائریکٹر بناتے تھے کیامرامن شوٹ کرتی تھے یہاں تو سارا کچھ آپ ہر بندہ خود ہی ہے ظاہر ہے جب آپ اچھے لفظ سننا بند کر دیں جب اچھے لفظ دولنا بند کر دیں تو آپ کے اندر امیجز اچھے کیسے بنیں گے میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ ٹائم کا بھی دیکھنا ہے میں نے آپ کو زیادہ موقع اس وجہ سے بھی دیا کہ لوگ بھی آپ کو سنیں میں بھی آپ کا موقع سنوں حکومت اپوزیشن کو چھوڑ دیں آپ اور ایک عوامی آدمی شترہ عبدالللہ کی کسی ایک پروگرام میں یہ کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کو چھوڑ دیں میں کہتا ہوں اپوزیشن اور حکومت کو لپیٹ کر دریاں میں یا سمندر دریاں میں نہیں واپس آجیں گے سمندر میں بھینکیں تاکہ پتہ لگے کہ کسی نے سیاستان بننا ہے جیسے ہی تھوڑا سا کسی چیز سے ڈیویٹ کرے گا سمندر میں جائے گا آپ کے نزدیک مجھے یہ بتائیں آپ کے نزدیک یہ جو اس وقت جو سیچویشن کا عوام شکار ہے وہ مہنگائی ہے بچوں کی فیسوں کا مسئلہ ہے اوپر سے کرونا بھی ہے اور بھی بہت سے ایشیوز ہیں یہ تو لڑتے رہیں گے ان کا تو کام یہی ہے حکومت چھوڑ دیں آپ ان کو اس نے جلسہ کرنا ہے اس نے جواب دینا ہے اپوزیشن نے ایک پیس کارفنس گی ہے وزیروں نے چار کر دی ہیں وہ میرا اور آپ کا واقعی کوئی اشیو نہیں ہے میں تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا کریں ہم عوام کیا کریں عوام کا بھی تو کوئی کردار ہے ہاں جی بالکل ہے عوام کا کردار ہے ہمارا سمپلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ہم نے غلطی کر دیا غلطی کر دیا جب گھر کا گارڈ رکھے اس گارڈ کے حدود و قیود ہوتی ہیں اس کی حادیہ ہوتی ہے کہ تم نے گھر کے باہر گیٹ پہ رہنا ہے اور کوئی ایسی حرکت ہو تو اس کا تم نے دھیان رکھنا کنٹرول کرنے وہ گارڈ کبھی آپ کے کچن میں آکے کھانا تھوڑا بنا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو سر تھوڑا کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے بیسلے تھوڑا بچھا رہا ہوتا ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ پولیٹیشنز اور اداروں جتنے بھی ادارے ہیں میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پر رواج پڑ گیا اداروں کی بات کر رہے تو کہتے ہیں اچھا یہ فلان کو کہ دیا ہے کتنی بدقسمتی ہماری ان سب کا کام اصل میں یہ ہے کہ یہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے ہیں حدود ہو گئی ہیں ختم چوکیدار کو آپ نے رکھا ہوئے چوکیدار وہ آپ کے گھر کے اندر آکے آپ کا کھانا بھی وہ ہی بندہ بنا رہا ہے پہلی چیز چاہیے کہ ہمیں اپنی بھی لیمٹ بنایں جی اور ان کی لیمٹس کو بھی برقرار رکھنا چاہیے وہ کم از کم یوٹیوب چینلز جیسے آپ کا چینل ہے تو اس پہ اگر آپ عوامی بات کریں عوام یہ نہیں دیکھنا چاہتی شیخ رشید نے کیا کہا ہے عوام یہ نہیں چاہتی کہ اس کا جو اب دیکھئے نہ کہ اب ایک آدمی شیخ رشید اور ایک ہمارے فیاض و رسن جوہان صاحب ہیں کتنے متبر دیکھنے میں لگتے ہیں دیر دیکھنے میں لگتے ہیں اب دیکھنے میں لگتے ہیں اس لیے کہ جب آپ دیکھیں کسی آدمی نے چوری کی ہے اور وہ پکڑا جائے آپ اسے کہیں کہ یہ چور ہے لوگوں کو پتہ لگ گیا اب چھوڑ دیں اس کو یہ چور ہے ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ جناب فلاں چیز جو ہے اس کے اندر چینی میں آنگی یوں کہندے جو چور ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب پیٹرول میں آنگی یوں کہندے جو چور ہے اوہ مجھے یہ بتائی ہے کہ جو گورنمنٹ جب آتی ہے میرا سوال پھر وہی ہے عوام کیا کریں سر عوام یہ کرے عوام یہ کرے کہ یہ جو اس وقت وہ جو آکٹ بیان دیتے ہیں آپ بھی اگر حمد کریں آپ بھی عوام بنیں عوام کے لیے کام کریں عوام کے لیے کام یہ نہیں ہے کہ اس وقت گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے عوام کو کم از کم منتلی بیسیس پر یہ سنائے کہ چھے تاریخ سے لے کر چھے تاریخ انیس سو دو ہزار انیس میں اس بندے نے یہ کہا تھا آج فلاں ہیں آج اس نے آپ ان کے صرف سٹیٹمنٹ سنا دیں آپ کو پتہ نہیں کہ وہ اتنی فنی سٹیٹمنٹس ہیں تاکہ لوگ یہ سن سکے کم از کب ان کو روز پتہ لگے کہ یہ آدمی کتنی دفعہ جھوٹ بولتا ہے ایک نہیں سارے سیاستدان ہم سے زیادہ اچھی کمیڈی کرتے ہیں وہ سیاستدان ہیں وہ کمیڈینز ہیں سارے سیاستدان جس وہ کہتے ہیں دیکھیں سیاستدان ہوتا تھا جس کا کردار بہترین ہوتا تھا سیاستدان ہوتا تھا جس کی زبان بہترین ہوتی تھی سیاستدان ہوتا تھا جس کا پورٹفولیو پرانا اچھا ہوتا تھا اب تو آپ کسی سیاستدان سے بات کر لے کہ اندر جیس سندہ سدہ پر اسی چھ سال جیل کٹی ہے جو آدمی اپنی جیل کو اپنا ایک پورٹفولیو بتا رہا ہو اس کے ساتھ آپ کیا بات کریں عوام کو سمپلی یہ جائیے بجائے اس کے کہ ہم ان کو دیکھیں چینلز کا بلیک آوٹ لوگوں نے کر دیا کوئی چینل نہیں دیکھتا اسی طرح لوگ ٹک ٹاک پہ چلے گئے ہوئے تھے مجھے بتائیے کہ ہم لوگ ٹک ٹاک بند کر کے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا نے ٹک ٹاک بند کیا چائنیز پروڈکٹ تھی امریکہ نے ٹک ٹاک بند کیا چائنیز پروڈکٹ تھی ہمارا سٹانس کیا ہے ٹک ٹاک بند کرنے کی تیکھیں اصول اور ضابطیں ہوں تو ہمیں لگے ہاں یہ بند ہو گیا میں کسی ٹک ٹاک کی فیور میں نہیں دیکھنے میں سر پچھو پند کیوں گیا آپ تو ایسا مواد اس کے اوپر اپلوڈ کر رہے تھا جو کہ ہمارے معاشرات اخلاقی اقدار کے منافیت تھا ہم نے کتنی بڑی غلط پر بند کر دیا تھا کہ اس پر قابل اعتراض مواد لگ رہا ہے ہمارے پاس جب سائنس اور ٹیکنالوجی موجود ہے ہم کیوں ایسے فیلٹر نہیں لگا سکتے ہم ایسی چیزیں کیوں نہیں روک سکتے ہم ایسے رولز اور ڈریکولیشنز کیوں نہیں بنا سکتے ہم لوگوں کو برا کام آپ مجھے بتائیے وہ جو خاتون جس کے ساتھ زیادتی ہوئی موتر وے کے اوپر اور جس کا انٹیلیجنٹلی بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور وہ بلیک آؤٹ سب کو پتا ہے کس کو نہیں پتا ہے پیمرا نے اٹر جاری کیا کیا کریں آپ مجھے بتائیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر ٹک ٹاک پر اعتراض کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے جو یونٹیوب کے اوپر اسی عورت کا نام لے کر جو دس پیس قسم کے چیزیں اپلوڈ کی گئی ہیں اس عورت نے یہ کہہ دیا اس عورت نے وہ کہہ دیا اس نے فلان کر دیا اور ساری ڈس انفرمیشن وہ مس انفرمیشن جو پھیلائی جا رہی ہیں اس کو کنٹرول بام کریا ٹک ٹک سے کنٹرول ہو گیا حالانکہ اس عورت نے آجتا کوئی بیان دیا ہی نہیں وہ سامنے آئی نہیں سرمہ عورت سامنے نہیں یہی اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیے ایسی کون سی پولیس ہے جس کا ایک پورا جمگٹھا جس میں تین سو اسی بندے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جائیں اور بندہ وہاں سے پکڑا نہ جائیں آپ مجھے بتائیے اس بات پر تحقیق کیوں نہیں ہو رہی کہ سب سے پہلے کس کو پتا لگا تھے کہ وہاں عورت کے لیے کھڑی ہے اس نے کیوں کہا تھا کہ میں ایک ازار کا پیٹرول بھیج رہا ہوں اس پر کیوں نہیں تحقیق ہو رہی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو پتا کیسے لگ رہا ہے جب تک وہ پکڑا نہیں جائے گا ہم غلط سمجھیں یا صحیح سمجھیں یہ پلانٹڈڈ کےس ہے اور یہ جو بہت بڑا دعویہ کر رہے ہیں یہ پلانٹڈڈ کےس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کو ایک سمت میں لگاتے ہیں آپ کہنا کہ جناب میں نے آپ کو نیلے رنگ کی ٹوکری چھے دن کے بعد دینی ہے آپ جب جائے پیال دن کے بعد نیلے رنگ کے ٹوکری کرتا ہے میں تانو پلے رنگ دنہ دینی ہے آپ نے کہا جانو پلے رنگ کے ٹوکری کرتا ہے پانہ دن کے بعد پانہ دن کے بجائے انم جاتہ چھوڑا دنہیے یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ گور Architecture جو ابھی ہے یہ والی بھی اور جو گورنمنٹ پہلے تھی وہ بھی سب گورنمنٹوں نے ایک ہی چیز کی ہے میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اس گورنمنٹ میں پرانے گورنمنٹ میں کوئی فرق ہے ہاں یہ ضرور فرق ہے کہ وہ اگر ایک پہلے بندہ دھوکہ دیتا تھا دوسرا بندہ چکر دیتا ہے تو مطلب تو دونوں کا یہ کی نکلتا ہے وہ گورنمنٹ بہترین گورنمنٹ ہے جس کے دور میں عوام کام کرے اور جو کام کر کے آئیں اس کے ان کے اس کا حدیعہ جو ان کا بندہ ہے وہ ان کو ملے ختم جس گورنمنٹ کے اندر یہ والے حالات نہیں پتا مجھے یہ بتائیے مجھے اس سے کیا لینا ہے کہ شہباز شریف نے یا نواز شریف نے یا موضوع نفض الرحمن نے یا کسی نے بھی زید نے بکر نے دوسرا رب کی کرپشن کر لی مجھے اس سے کیا گھرز ہے مجھے بتائیں جو میں نے کام کرتا ہے میری مہینے کی سیلری کہاں سے آنی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کرونا کا بہانہ لے کر یہ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا لگا ہوں کرونا کا بہانہ لے کر اسکولوں نے ٹیچرز کی سیلری پہلے وہ ففٹین پرسنٹ کام کی اب انہوں نے چالیس پرسنٹ کام کر دی ہے جی جی ایسا ہی ہے چالیس پرسنٹ کام کر دی ہے مجھے بتائیے کہ کسی ملک میں کہاں قانون ہے جب کسی ملک میں قانون نہیں ہے جس کسی ملک میں ذاپتے نہیں ہیں اخلاق نہیں ہیں آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں گے مجھے کسی بھی فواد چودری کسی بھی رشید الاسن چوہان کسی بھی شباہ شریف کسی بھی سرانہ سناؤں مجھے کسی کو نہیں دیکھنا مجھے سپلی یہ دیکھنا ہے کہ میرے گھر کے لیے کیا مل رہا ہے میں جو کام کر رہا ہوں وہ مجھے کام مل رہا ہے روزگار مل رہا ہے پیسے مل رہا ہے کنے مل رہا ہے بہت شکریہ ٹیپو صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا بڑی مہربانی میں نے ابھی اپنی فریسٹریشن کا ایک پرسنٹ اس کا موقع ہم آپ کو پھر بیار دیں گے دیتے رہیں گے دیکھیں جو عوام کی بات ہوتی وہ بڑی اہمیت کی عامل ہوتی ہے عوام کی جو نبز پر آتھ رکھا جاتا پھر عوام بھی جاننا چاہ رہے کہ یہ بندہ اگر بات کر رہا ہے تو ہماری بات کر رہا رہا جا آپ نے بالکل ہماری بات کی ہے ہم سے مراد ہے کہ ہم بھی ظاہر ہیں عوام ہیں میڈیا تو باز میں آتا ہے تو روزی روٹی کا بندہ پس تو ہم نے بھی کرنا ہوتا ہے تو بہت شکریہ انشاءاللہ آپ پہ ساتھ ہر افتے کسی نہ کسی یہ ایک میری ریکویسٹ ہے اپوزیشن سے بھی اور سرکار سے بھی خدا کا واسطہ ہے اداروں کو کانٹرومرشل نہ بنائے بہبر کہہ کے ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کی لسی آپ کر دیتے ہیں مجھے بتائیے کہ جب ایک دن میں سو دفعہ خبر چلے گی اور آپ کہیں گے کہ اداروں کی تزلیخ کی جاری ہے تو یہ کون کر رہے تزلیخ حوام نہیں کر رہی اپوزیشن کر رہی ہے اور حکومت کر رہی ہے تو ہم بلکہ کر رہے ہیں یوورز اسی بات کے اوپر اس کو انڈ کریں گا اور میں ان کی احباس سے بالکل اتفاہ کرتا ہوں ادارے ہمارے اپنے ہیں قومی سلامتی کے ہیں دفاع کے ہیں ان کو مضبوط ہم نے کرنا ہے لیکن اگر انہیں اداروں کے اوپر ہم تنقید کریں گے اور ایک بات اگر ایک بات ہوتی ہے اور اس کو بار بار بیان کریں گے کہ پھر واقعی جو ہے وہ ایسا ہی لگے گا کہ یہ دارے کرا دیکھیں نا اس کیلئے جو لوگ بیان کرنے آتے ہیں سپوکسمن ان کا کریٹیریہ کیا ہے جو آدمی دوسرے بندے کو گالی نکال کر اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے میں تو اس بندے کو سمجھدار اور پردکھ ہمانتا ہوں آن لائن ڈیجیٹر ٹی وی سے مجھے اجازت آپ نے کومیٹس لازمی کریں اس کے اوپر لائک کریں شیئر کریں اور ٹیپو سے ہماری جو ہے وہ بسکرم کا سلسلہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی نشانت اللہ جاری جائے گا عجیبو صاحب آپ چائے پیئے اور ہمیں اجازت دیں اللہ حکر بہت شکریہ بہت شکریہ